حسن کے بعد جو ہمارے دوسرے آج کے کنٹسٹنٹ ہیں جی ان کا تعلق ہے اسلام آباد سے اور ان کا نام ہے محمد حزیفہ تو پہلے محمد حزیفہ صاحب پر یہ پیکج دیکھ لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ نات دیان کریں گے پرسمہ کی آواز کے ہمارے آج کے مقابلے میں شامل ہیں محمد حزیفہ جو وہاں کینٹ اسلام آباد کی رہائشی ہیں حزیفہ بہت چھوٹی عمر سے نات خانی کرتے آ رہے ہیں اور نات خانی میں اپنا استاد سید زبیب مسوط شاہ صاحب کو مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حزیفہ کے انداز میں شاہ صاحب کا رنگ کافی جھلگتا ہے السلام علیکم میرا نام محمد حزیفہ ہے اور میرا تعلق واکنٹ سے ہے اور بچپن سے ہی مجھے نات خانی کا بہت چھوک ہے چار پانچ سال کی عمر سے میں نے ناتخانی کرنا سٹارٹ کی اور ناتخانی میں میرے استاد میں نے بچپن سے ہی وہ سید عبیب انسوط شاہ صاحب کو سنا اور انہی سے میں ناتخانی میں استفادہ بھی حاصل کرتا ہوں حضیفہ کی والد نے سما کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جس طرح حضیفہ محنت کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ وہ ہی بنیں گے سما کی آباز ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور اس نے خود بھی بچپن سے بہت محنت کیا اور اب تک پڑھائی کے ساتھ ساتھ ناتخانی میں بھی کافی میند کرتا رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ مقالبہ جتوائی اور وہ بنے گا بنو سما کی آباز حضیفہ کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور والدہ کہتی ہیں کہ انہیں امید ہے انہی کا بیٹا بنے گا سما کی آباز بچپنی سے ناتخانی کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا اور بہت اچھی نات پڑھتا تھا اور ہم لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا حضیفہ کی پہلی پرفارمنس کیسی رہے گی یہ جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں حضیفہ کی آواز ان کی آئی ڈی ہے ون سکس میری نظر ہے کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی میں تیرے باد کسی در کا سوالی نہ ہوا میں نے ہر دور کی تاریخ میں مجھا مجھا موسیقا 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 اور الفاظ کام امپورٹنٹ ہے اتنا زیادہ ڈرائگ انہوں نے کیا اور پھر جب یہ ستائی سے انتری کی طرف گئے ہیں تو وہ بات وہ نکھار انتری میں اونچلے سر میں نظر آنا چاہیے تھا جو نیچلے سر میں تھا وہ نظر ببکل نہیں آیا وہ تھوڑا ہائے نوٹ پہ تھی وہ ایک دم وہ بھی لگا کہ وہ اپنے نوٹ سے نوٹ ایک دم چینج کیا نہیں انہوں نے انترا لیا ہی نہیں اصل میں یہ انترے جب گئے تو انہوں نے نوزل نوزل سے ہی نیچے آگئے اصل میں اسی کے راگ میں ایک وہ ہے کاشو چہرہ اب اس کا انترہ بہت اوپر ہے بہت انچا ہے بہت انچا ہے کئی بار یہاں پہ بچوں نے پڑی ہے اور نبھایا بھی ہے یہ اس انترے پہ جائے نہیں سکے یہ نیچے کے صور پہ کھیلتے ہیں مورکیاں اور بلالبین جیسے کہا کہ ایسا لگتا ہے راگ میں الفاظ جال دی ہے تو ایک جو چاشنی تھی ناد اوبر کر آ رہی تھی تو وہ ایک چیز آئے ہی نہیں سکی کہ ہم جب میں آپ کو پہلے بھی گایا جب ناد سننے کا مدد تا بات ہے جب آپ کا دھیان اور خیال ادھر نہ جائے اور جب آپ کا دھیان خیال ادھر نہ جائے تو سمجھے پھر ناد آپ دل سے نہیں پڑھ لیں تو آج یہیی فیل ہوا ماروک جب انہوں نے سٹارٹ کیا شروع سے اس تائی میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل اوپری اوپری پڑھے مینس رچاؤ بالکل نہیں تھا اور جب انترے پہ گئے تو ان کے گلے میں بہت جگہ ہیں یہ بہت ویریشنز دکھا سکتے تھے پر انترہ بھی بلکل نارمل سا پڑھا ہے انہوں نے تو وہی جو یوسیب بھائی نے بات کی بلکل اس سے ماروک جب جگہ بنانی ہے نا میں ناتنی پڑھتا میں تو سب سننے والوں میں سی جب جگہ بنانی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں جس جگہ پہ آپ نے جگہ بنانی ہے وہاں کا لفظ بھی تو آپ کے زیر نظر ہونا چاہیے نا جگہیں امپورٹنٹ نہیں ہیں وہ اس چیز کو رچاؤ کے ساتھ ہیں رچاؤ نہیں تھا جگہوں کے گلے میں آلیٹی ہیں ہم نے سن لیا آپ نے جب آستائی پڑی تو ہم نے سن لیا ہم نے سن لیا اب آپ نے گلے کی وریشن دکھا ہے یہ چیز ہے دیکھیں یہ مجھے بہت لگا کہ یہ فالوہر ہیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب کے اور کافی رنگ بھی ان میں پایا ہے تو میں صرف ان سے کہوں گا کہ شاہ صاحب کا بیس تو آپ نے لے لیا ہے جو جس گھراج میں پڑھ رہے تھے ان کا octave بھی بہت اچھا ہے ما شاہ اللہ وہ لیجند ہے لیکن کوشش کریں کہ انہیں دوبارہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کہاں گلتی کر رہے تھے صحیح مزیفہ بھائی آپ کیا آج تھوڑے پریشاں میں تھے تھوڑے پریشان تھے نروس تھے نہیں ٹھیک تھا اچھا آپ کو آپ مطمئن ہو اپنی پرفارمنسے آپ نے اسی تیار کیا جی میں نے جی الحمدللہ ٹھیک پڑھا بس اگر ہو گیا کچھ تو چاہلے کوئی بات نہیں جناب میں آپ کی بہن آپ کے لئے ابھی ووٹنگ اپیل کرے گی اور کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے انہیں آج اچھا پرفارمنی کیا کیا پتا ان کو لوگ سیلیکٹ کریں اور یہ آئیں اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ خوبصورت پڑے سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حزیفہ جن کا تعلق ہے واک انڈ سے یہ پرنو سما کی آواز تو بی ایس کے لکھیے سپیس تیجے چھوٹی سیا اور اس کے بعد آپ فورا لکھیے سکسٹین جوگن کا ای ڈی کوٹ ہے اور اس کو لکھ بھیجیے آپ فورا جلدی سے ایٹ وان ٹو سکس پر ٹائمز آیا آپ لوگوں نے نہیں کرنا آج کے جتنے بھی کنٹسٹنٹ ہیں تو ان میں سے فیصلہ آپ کا ہے کہ کون زیادہ ویل ڈیزرونگ ہے اور کس کو آپ نے فائنل تک پہنچانا ہے ہے